پاکستان کے اندر الیکشن کے نام پر آٹھ پروی کے دن اور شام یارہ بجے کے بعد تماشا پاکستان کے اندر لگایا گیا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم عالم کفر کو خوش کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے دین والوں کا رستہ روک دیا ہے ہم نے ختم نبوت کے پیرداروں کو ایوانوں میں آنے سے روک دیا ہے اور ہم نے نامو سے رسالت کے پیرداروں کو ان کے حق پر ڈاکہ ڈال کر عالم کفر کو خوش کر دیا ہے اگر یہ ہو گیا ہے تو سنو یہ کتنی دیر ہوگا یہ کب تک ہوگا اگر تم ہمارے حوصلوں کو آزمانا چاہتے ہو تو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو اللہ کی قسم مایوس نہیں ہے آپ تیار ہو میں آپ کے ہر شہر میں آ رہا ہوں گے آپ تیار ہو میں آپ کے ہر گاؤں گلی میں آوں گا اور پھر سے یہ نعرہ لگائیں گے کہ نہ تیر آیا نہ بلایا نہ نون آیا محمد عربی کا قانون آیا ہم تو نہیں بیٹھیں گے ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے ہم تو چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم تو پھر جائیں گے پھر جائیں گے پھر جائیں گے ہم تو وہ ہے جو سولہ حملے سومنات پر کرنے کے باوجود ستر بھی بار پھر جائیں گے اور یہ کسی کی غلط فہمی ہے کٹو ووٹ کتنے کٹو گے کتنے کٹو گے تم نے بائیس کو کہتے ہو آدھے کرنے ہے چلو گیارہ کر دو گیارہ سے بھی نہیں جی بھرتا ساڑھے پانچ کر دو ساڑھے پانچ سے بھی جی نہیں بھرتا ایک ووٹ کر دو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ انہیں چانا اب بھائی تم ووٹ کٹو گے کتنے دیر ووٹ کٹو گے کب تک ووٹ کٹو گے کب تک آخر کب تک ووٹ کٹو گے کب تک یہ ظلم کا نظام جناب تم جاری رکھو گے ہاں ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ظلم کا نظام اور گھٹن بڑھاؤ اور اس کو ٹائٹ کرو ہم یہ جانتے ہیں کہ ظلم جب پڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے اور ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب حمور کا دین آئے گا ہی آئے گا اس لیے کہ تم جتنا ظلم پڑھاؤگے حق اتنی جناب دلیلوں کے ساتھ اور اتنا طاقتور ہو کے آئے گا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین اتنے اکڑ میں نہ ہو طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا ہے کیا طاقت ہے تمہاری یہ طاقت ہے کہ رات کے گیارہ بجے لائٹ بن کر کے انٹرنیٹ بن کر کے مواصلات کے تمام نظام بن کر کے اور اندر اسلحہ کے زور پر آ کر ریزلٹ کو چین کروانا یہ طاقت ہے یہ طاقت نہیں ہے یہ گھنڈا گردی ہے یہ بدماشی ہے یہ سراسر زیادتی ہے اگر اس طاقت کے بلبوتے پر آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ ملک کو چرالیں گے آپ نظام کو درست کر لیں گے آپ حکومت بنا لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے ہم ایسی طاقت کو اپنے باو بوٹ کی نو ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں ہم ایسی طاقتوں کو نہیں مانتے ہم ایک طاقت کو مانتے ہیں وہ اللہ کی طاقت ہے اور واللہ ہو غالب ونہ لا عمری لا غالب الا اللہ اللہ کی طاقت غالب ہو کر رہے گی اور جس لڑنے کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو کیا خوب کیا خوب وہ شخص ہم انتظار کریں گے کہ وہ شخص تمہارے بخیے کب ادھڑے گا اور وہ ادھڑے گا یہ آج کا دن اور آج کا وقت موٹ کر لیں وہ اس ملت کے بخیے بھی ادھڑے گا وہ اس مطن کے بخیے بھی ادھڑے گا یہ سب بھاگ جائیں گے ہمارے باپ دادا کی کمرے بھی اس پاکستان میں ہیں ہمارا جینا مرنا اس پاکستان میں ہیں ہم اپنے بطن کے اندر نظام مصطفیٰ حدور کے دین کو لاکر دم لیں گے اور ہوگا کوئی مایوس بلکل نہیں ہم مایوس کوئی مایوس ہے کوئی مایوس ہے کوئی نا امید ہے کوئی نا امید ہے کوئی نا امید ہے ارے باپا ان چیزوں سے تو ہمارا دل نہیں چھٹنے والا ہمیں تو بتایا گیا ہے تم بہتر ہو کے بھی سارے کٹ کے بھی مایوس نہ ہونا اور ہم مایوس نہیں ہیں ہم تو پھر آگے سے زیادہ اپنے جوش و جزمے سے آئیں گے اور اگر ہم نے نہ آنا ہوتا تو الیکشن کے بہتر کے انٹو بعد ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ہمارے لوگ جائیں گے وہ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں یہ سارے امیدواران کھڑے ہوئے ہیں سلام 45 کتنی دیر دباؤگے کتنی دیر قوم کی آنکھوں میں دھل چھوگوگے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تندر سب کو پھر زلط کے لیے دوبارہ مسلط کرے گا اور پھر مزید سلیل کر کے حضور کے دین کا رستہ نکالے گا اور انشاءاللہ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل نے رستہ دیا تھا تو یہ ظلم کا نظام محمد عربی کے دین کو رستہ ضرور دے گا اور رستہ ضرور ملے گا ملے گا رستہ اور ہم آپ نے آپ کو کوئی مایوسی کی بات کرے اس نے کہا کس بات کی مایوسی کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم کہتے ہو جیتنے ہارنے کی بات ہمیں تو بہتر بھی مل گئے ہم جیت گئے ہم تو جیتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور بھائی تم دیکھو تو صحیح کہ ہمیں قوم نے کتنا ووٹ دیا ہے کہ جس کو کٹنے کے لیے باتتر گھنٹوں سے زیادہ ہو گئے ہیں پھر بھی وہ کم نہیں ہو رہے لگاؤ زور جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ اور زور لگاؤ جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آئے گا اور تحریک کا رستہ تم نہیں روک سکتے یہ گولیوں سے رکا ہے یہ شلوں سے رکا ہے یہ تحضابوں سے رکا ہے یہ ووٹ کاٹنے سے رک جائے گا یہ تو چیز ہی بڑی چھوٹی سی ہے یہ تو ووٹ کاٹنے سے نہیں رکے گا اور اللہ تعالی ہماری ہمارا بھی امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو مجھ پر یقین کتنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی منشا کوئی اور ہو اللہ کی قدرتی کوئی اور ہو اللہ کی تقدیر کوئی اور پیسلہ کر رہی ہو تو لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین اتنا نہ اتراؤ اتنا نہ اتراؤ طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا ہے عکس پر اتنا نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے اور میں پاکستان کی تمام کوٹس کو کہتا ہوں کہ کہاں گئے آپ کے سو موٹو ایکشن کہاں گئے شن بین الاقوامی پریشر کے اوپر آپ کی آئی بات ہر بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر آئین کا تحفظ کیا جائے گا کہاں گیا وہ تحفظ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ قوم کے حق پر ڈاکر ڈالنے کے لیے جو اتنا بڑا تماشا لگایا گیا ہے آپ ان کو بلاتے گئے یار بدماشیاں کب بند کرو گے کب تک یہ بدماشیاں کرو گے اور الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے جو تماشا پاکستانی قوم کے ساتھ لگایا ہے اور جو سسٹم لے کر آیا ہے اس سے اچھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے تمام ذمہ داروں کو قوم کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم کیا لوگ ہو جن لوگوں نے پاکستانی قوم کیوں پانچ سال میں دو الیکشن دینے ہوتے ہیں ایک بلدیات اور ایک قومی الیکشن نہیں ہے یہ سلیکشن سینٹر ہے یہ سلیکشن کمیشن ہے اگر تمہیں اتنا ذوق ہے تو پھر تم مانگا کرو سارے امیدواروں کے نام اور جس کا نام تمہیں پسند آئے اس کو جناب منتخب کر دیا کرو قوم کا اتنا پیسہ اور اتنا سرمایہ ضائع کرنے سے تمہیں کیا ملتا ہے اگر تمہیں تسکین ملتی ہے تو یہ یاد رکھو اللہ کی تقدین یہ فیصلہ کرے گی کہ ان ظالموں کا انجام ہوگا اور محمد عربی کا دین تخت کے اوپر ہوگا اور میں اپنے تمام کارکولوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے دل چھوٹے نہیں کرنے بہت سارے لوگ آئیں گے کوئی کہیں گے یہ کیوں نہیں ہوا کوئی کہیں گے یہ کیوں نہیں ہوا اس نے کہا ہوا تو بہت کچھ ہے لیکن یہ بطن ہمارا ہے ہم نے حضور کے دین کو لے کر آنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تُو ظالم کہاں تک ہے تیرا ظلم کہاں تک ہے تیرا جبر کہاں تک ہے تیری دھونس اور دھاندلی کہاں تک ہے اور یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی نہیں دھاندلے ہوئے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا ان دھاندلوں کی وجہ سے ہم پیچھے اٹھوے والے نہیں ہیں ہاں بھائی آپ پیچھے اٹھے گے کوئی پیچھے اٹھے گا کوئی پیچھے اٹھے گا کوئی پیچھے اٹھے گا کوئی پیچھے اٹھے گا اور بھائی ہم تو آگے اور پڑھ کر آئیں گے اور انشاءاللہ اگر پہلے دس گھنٹے کام کرتے تھے تو اب پندرہ گھنٹے کام کریں گے اور ہم اس سے پڑھ کر آئیں گے اور ہم انشاءاللہ ہر گلی کوچے سے نکل کر پھر آئیں گے اور اتنے زور سے آئیں گے کہ تمہاری ہر دھاندلی کو بھی بہا کر لے جائیں گے تمہارے ہر ظلم کو بھی بہا کر لے جائیں گے تمہارے ہر جبر کو بھی بہا کر لے جائیں گے اور میں پوری قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں کیا آپ نے حق ادا کر دیا اور آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کے ووڈ کا مل نہیں ڈلا آپ کے ووڈ کا مل ڈل گیا ہے اور آپ نے ووڈ دیا ہے اضور کے دین کو آپ نے ووڈ دیا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ نے ووڈ دیا ہے ناموس رسالت پر پیرداری کے لیے آپ نے ووڈ دیا ہے دین کو تخت پر لانے کے لیے آپ کا ووڈ آپ کا ووڈ مکمل پہنچ چکا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ ہمارے امید واران یہ مت سمجھیں کہ ہمارا سرمایہ ضائع ہو گیا ہمارا وقت ضائع ہو گیا ضائع ان لوگوں کا ہو گیا جو قبر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا چلنا بھی قبول ہے ہمارا اٹھنا بھی قبول ہے ہمارا پیٹھنا بھی قبول ہے ہمارا دیکھنا بھی قبول ہے ہمارا پولنا بھی قبول ہے ہمارا نگلنا بھی قبول ہے ہمارا سوچنا اور سمجھنا بھی قبول ہے اور ہم انشاءاللہ اس سارے ظلم کے نظام کے خلاف پہلے بھی سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں اور اب بھی کھڑے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے محنت زیادہ کر لی ہے آپ نے آگے پڑھ کر زیادہ آنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ظلم کا نظام کہاں تک ہے آخر کہاں تک ہے اور بابا جی کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کٹے ہیں تو یہ مایوس ہو جائیں گے حضرت خبیب بن عدی کا جسم کٹا گیا اور انہوں نے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری جگہ تمہارے آقا و مولا ہوتے اور تم مدینے میں آرام سے بیٹھے ہوتے تو انہوں نے کہا کمینوں کیا سمجھتے ہو کہ تم میرا جسم کٹ کر مجھے حضور سے بے وفائی پر مجبور کر دوگے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ووٹ کٹ کر ہمیں حضور نامو سے رسالت پر پیرا دینے سے روک لیں گے اور وہ ایوان وہ غلاموں کا ایوان وہ ان لوگوں کو پرتاش کریں گے جو دین کی بات نہ کریں جو نامو سے رسالت کی بات نہ کریں جو ختم نبوفت کی بات نہ کریں جو دین اسلام کی بات نہ کریں یہ سیلیکشن ہوئی ہے اور یہ تمام وہ جن کو سیلیکٹڈ کر کر بھیجا جا رہا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایوان میں لبیک کا نارا نہیں گھنجا تو یاد رکھئے گا پاکستان میں تو گھنجا ہے پورے دنیا میں تو گھنجا ہے اور انشاءاللہ یہ گھنجے گا آخر کتنی دیر روکو گے آخر کب تک روکو گے انشاءاللہ اللہ کے حکم غالب آ کر رہے گا اور انت دین اند اللہ علیہ السلام ہم جس کے لئے آئے ہیں ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک آئے ہیں ہماری سانس تو کم ہو سکتی ہے ہمارا جذبہ کم نہیں ہو سکتا اور جو طریقہ تم نے عزم آیا ہے اور جناب الیکشن کمیشن نے جو دھوز اور دانگلی کی ہے اور یہ تماشا لگایا ہے یہ تماشا ملک کے لئے بہتر نہیں ہے تم ملک کو کسی اور طرف لے کر جانا چاہتے ہو ملک کو کسی اور گہرے جناب دلدن میں بھسانا چاہتے ہو یہ یاد رکھو یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کی بنیاد پر بنا ہے اس ملک میں اس وقت تک بے روزگاری اس وقت تک بد امنی بے حالی ختم نہیں ہوگی جب تک اس ملک کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ کا دین نہیں آگیا اور آپ کیا رہے بھئی پاکستان کے ہر شہر میں میرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں ادھر لائٹ کریں جی میں دیکھوں کون کون تیار ہیں پاکستان کی ہر تحصیل میں ہر دہات میں ہر گاؤں میں ہم جائیں گے اور دوبارہ جائیں گے کیا رو پاکستان والوں میں تمہارے پاس دوبارہ ہوں گا دس بارہ ہوں گا اور پھر بتاؤں گا محمد عربی کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ اور آپ کو کوئی مایوسی کی طرف لے کر جائے تو اسے کہنا کہ ہم مایوس نہیں ہیں نہ امیدی کسی اور کو ہوگی ہم یقین پر کھڑے ہیں کہ محمد عربی کا دین تخت کے اوپر آئے گا محمد عربی کا دین محمد عربی کا دین محمد عربی کا دین اور انشاءاللہ آئے گا اور ہر ظلم مٹ جائے گا ہر چبر رہ جائے گا محمد عربی کا دین تخت کے اوپر آئے گا